ہم نے دیکھتے ہوئے 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 دیکھت عام جنتہ کے پاس کتنا پیسے کا کیش فلو آتا ہے یا کہہ سکتے ہو کتنا پیسہ جاتا ہے 99% انڈیا کا پیسہ جو ہے وہ ادیوگ پتیوں کے پاس ہے وہی دیش کو چلا رہے ہیں آج اگر میں سوچتا ہوں 11.68 لیک کروڑ روپیز اگر ادیوگ پتیوں کا ماف ہو سکتا ہے تو 2 لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کا کیوں نہیں ہو سکتا اور باتیں کرتے ہیں کہ کسانوں کی آئیو دگنی کریں گے جی 2022 تک بولا تھا نا کیا ہوئی دکھ نہیں ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا ٹی وی دکھائے گا ہے نہیں دکھائے گا بٹ یہ اصلیت ہے ایکانومی منموہن سنگھ کے جب ٹائم تھا 8.1% گروہ پر چلتی تھی اب ایکانومیکل گروہ کتنا ہے 5.4% اور ہم چلو جو 2022 تک جو دکھائے تھے دعوے وہ تو بھول جاؤ وہ تو انہوں نے بولی دیا کہ جملہ تھا سب ہی وہ ٹھیک ہے اب کیا دکھا رہے ہیں 2030 2030 کا سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی ہے جو 10 تریلین ایکانومی بنے گا انڈیا 10 تریلین دکھا رہے ہیں نا کہ 10 تریلین ایکانومی انڈیا بنے گا right now جو انڈیا کا current face چل رہا ہے average جو ایکانومی ہے 5.4% سے گروہ کر رہا ہے اگر 10 تریلین ایکانومی بننا ہے انڈیا کو 10 تریلین ایکانومی that's huge right اس کے لیے 15% کی گروہ چاہیے ایکانومی کی 15% کی گروہ مودی جی لائیں گے budget سے کوئی آس نہیں ہے nothing nothing budget سے کیا آس رکھیں گے budget سے ہم کیا آس رکھ سکتے ہیں سارا کچھ تو آپ نے جو private کرنے کے چکر چکر میں privatization is good 1991 میں LPG reforms lie right LPG reforms that's good privatization تب تک good ہے جب private competition ہو جب آپ private competition ختم کر دوں گے تو privatization جو ہے that will gonna lead to extreme capitalism and extreme capitalism is always dangerous for the country where we stay